ایک بار پھر ہماری کیمپنگ چل رہی ہے کیمپس لگ رہے ہیں جو ایک نورمل صورتی حال ہے اور اب چونکہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران اور بھی ہماری دینی کام سے مصروف ہے لیکن یہ ایک بار پھر آزمائش کا سلسلہ ہمارے بچوں کے لئے شروع ہوا ہے میں چاہوں گا کہ اگر آپ کی طرف سے ایک بار پھر بھرپور ترقیب ہو جائے اور عاشقان رسول ہمارے آپ کے اعلان پر اپنے بلٹ کے لئے دعوت اسلامی کے کیمپس کی طرف رجوع کر ابھی شعبہ تعلیم کا اور ہمارے ڈاکٹر مجلس کا مشاورت ہو چکی کہ اس کو ہم لیکن میں چاہ رہوں گا کہ آپ بھرپور ترقیب دلا دیں کیا کرنا چاہیے کیا اس میں یہ بتا سکتے ہیں آپ کہ ایک آدمی کتنے گیپ کے ساتھ خون دے سکتا ہے ورنہ یہ آئے گا کہ میں ابھی دوبارہ دوں گا تو کمزور ہو جاؤں گا سمید دو اس میں میں نے بات سامنے آئی ہیں ایک چار مہینے کا بھی آیا ہے چھے مہینے کا بھی آیا ہے دو بات سامنے آئے ہیں کئی ایسے ہوں گے جن کو چار چھے مہینے ہو چکے ہوں گے ہمارا یہ کمپینٹ دوچ کو کافی پچھلے سال کی دی پچھلے سال کی ہے اور جنہوں نے پچھلے سال دی تو ضرور نہیں ہے کہ انہوں نے اس سال پورے سال میں دیا ہو چار مہینے کا گیپ بھی اگر ہو گیا تو یہ بھی کمزوری کی وجہ سے دے گا تو ویلیڈ ہے اور یہ تو چیک کریں گے نا کہ کام آئے گا کہ نہیں آئے گا بلڈ پورے پروٹوکولز کے ساتھ ہی ہم بلڈ دیتے ہیں کوئی پھل پروٹ کھا لینا کوئی چھوڑا خرچہ کر لینا ہے کمزوری کا آپ کو ڈر لگتا ہے تو کوئی گزائیت لے لینا مگر یہ جن کا بچہ تھیلی سیمیہ میں پڑا ہے اور اس کو جواب بھی ملا کہ خون نہیں ہے خون نہیں ہے آپ یہ بتائیے کہ اس ماں کا اس باپ کا اگر اس بچے کو سمجھدار ہے سمجھدار بچے ہوتے ہیں اس کو پتا چلے کہ اب خون نہیں مل رہا اور ان قریب ہو سکتا ہے کہ میں مر جاؤں اگر خون نہیں ملا آپ بتائیے کہ ان پر گزر کیا رہی ہوگی اس دکھیارے خاندان پر تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے نکلی ہے اور ایک بار پھر اپنے ہاتھ بڑھا دیجئے اب میں گڑی گڑے بڑھا ہوں گا دکھیا مطلب میں خدا کی قسم میں مطلب بالکل ذہنی طور پر ریڈی ہوں کہ اگر میرا خون کام آتا ہے تو بھلے دونوں بازوں سے ایک ایک بوتل نکال لیں اگر طبعا میرا خون کام آتا تو میں سچے دل سے کہہ رہا ہوں مگر میں کیا کروں میں بوڑا ہو گیا میرا خون کسی کام کر رہا نہیں یہ ڈاکٹری احتبرد میرا خون بیکار ہے اب میں کسی کام آ نہیں سکتا اب میں زبان چلاتا ہوں ہاتھ ہاتھ بڑھائیں اور ہمارے مطلب جو بھی خون لینے والے ہیں وہ سرنج اٹھائیں اور بسم اللہ پڑھ کے لگائیں اور خون نکالیں انشاءاللہ کسی خاندان کی گئی ہوئی مسکرات لوٹ آئیے خوشیاں پلٹ آئیں گی رمضان شریف کی بہاریں جو ہیں یہ ان کو بھلی معلوم ہونے لگیں گی ورنہ دل جب مرجایا ہو ہو بوجا بوجا سا ہو صدمے کے پہاڑت اٹھے ہوئے ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی خوشی خوشی نہیں ہوتی مسکرات بھی پھیکی پھیکی ہوتی ہے تو حمد کیجئے میرے مدنی بیٹے جلدی جلدی حمد کیجئے اور خوب یعنی کے خون کے عطیات سے ایک بار پھر مطلب یعنی کے جتنے بھی ادارے جو ہماری ترکیب میں ہیں مطلب جن سے کونٹیکٹ ہیں تو ان کو بھر دیجئے خون سے اور یہ ذہن بنایے کہ صرف تھیلی سیمیا کے لئے نہیں کوئی بھی ضرورت مند ہوگا وہ خون اس کو دیا جا سکتا ہے تھیلی سیمیا آئی لائٹ ہے ورنہ دوسرے اور کئی مطلب اس سے امرجنسی آپریشن ہوتے ہیں کہ خون نہ ملے تو مر جائے بھی جان چلیے خون کے تو ضرورت بڑھتی رہتی یہ بیچاروں کو تو بہرحال یہ کہ حمد کیجئے یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو خون دے اور جو ایک بار دے چکا ہے اور ایک بار پھر وہ خون کا عطیہ دے دے اس کو اس سے پہلے موت نہ آئے جب تک پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جلوہ نہ دکھا دیں اور سلامت یہ ایمان پر اس کی مہر لگ جائے برے خاتمے سے اس کو چھٹکارہ مل جائے اس کے صدقے میں میری یہ دعائیں بھی قبول ہو جائیں کہ میری نیت صاف ہے کہ میں خون دینا چاہتا ہوں مگر میں کیا کروں مجبور ہوں صلو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد ہمیں خوش خبری سننا چاہتا ہوں مدنی چینل پر کہ میرے مدنی بیٹوں نے میری بات رکھ لی اور یہ ایک بار پھر لائنوں میں کھڑے ہو گئے اور اب خون دبا دب دے رہے ہیں انشاءاللہ اللہ بیڑا پار کر دے گا دونوں جہاں میں خون نکلنے کے بعد پہلے سے زیادہ اللہ پاک آپ کو طاقتور کر دے خوب اللہ کی عبادت کریں خوب رمضان کے روزے رکھیں ترابیاں پڑھیں تلاوت کریں اور مدنی کافلوں میں سفر بھی کریں انشاءاللہ حج کریں میٹھا مدینہ دیکھیں ڈوکٹر یا جو بھی ہمارے اس کے معاونین ہیں اللہ پاک ان سب کے حق میں میری یہ دعائیں قبول یہ سارے میرے مدنی بیٹے ہیں جو مطلب زبان سے میری مدنی بیٹی اپنے کسی جوان بیٹے کو تیار کریں اپنے بچوں کے ابو کو تیار کریں یا اللہ پاک ان میری مدنی بیٹیوں کو بھی میری یہ دعائیں ان کے حق میں بھی قبول کر لیں کیونکہ ان کا خونم لے نہیں رہے نا یہ انفرادی کوشش کر کے اپنے محارم کو بھیجیں سواب کے حق دار بنیں گی انشاءاللہ